اور جو لوگ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جاگنے والی رات ہے اب وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کس مقصد کے لئے جاگنا ہے تو بہت سے نوجوان ہیں اپنی بائکس لے کر نکلتے ہیں اور کئی سارے پوائنٹس پر جا کر وہاں سپیڈ میں جرائیونگ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنے محلوں کے اندر بہت سی لائٹیں وغیرہ لگا کر کے کیرم بورڈ وغیرہ لے کر بھیٹتے ہیں بیڈمنٹن کھیلتے ہیں بچے یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں یہ کیا ہے جاگنے والی رات ہے وہی جاگنا مقصد ہے اے قضاہ لہو گھر والوں کو جگاتے تو کس چیز کے لئے جگاتے ہیں عبادت کے لئے جگاتے ہیں میرے بھائی و میرے بہنیں ایسے زائمت ہونے تو اپنی لیلت القدر کو ویسٹ مت کرو اس موقع کو خیر من الف شہر بائٹ چلا رہے ہیں تو یہ کیا ہے میرے بھائی من قام لیلت القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلت القدر میں قیام کرتا ہے ایمانا و اختصابا ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے اس کے پچھلے گناہ معاف کی جائیں گے تو لیلت القدر میں قیام اللیل اتمنان اور لمبا قیام اللیل کرنا رات میں قیام اللیل تراوی کی نماز پڑنا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا قرآن کی تلاوت کرنا یہ سب چیزیں ہیں اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ بھی کرئیے کہ اپنے دل کو بغز کینا حسد برائی یہ سب چیزیں ساف کر دیجئے خالی کر دیجئے اللہ کے لئے معاف کر دیجئے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے خود تو معاف نہیں کرنے والے خود آپ معاف کروں گے اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ کے لئے معاف کروں گے نہیں کروں گے تو اللہ کے لئے معاف کر دو اللہ کے لئے اپنے دل کو ساف کر دو اگر وہ گندے دل کے ساتھ رہوں گے لوگوں کے لئے بغز بھرا ہوا ہے برائیہ بھری ہوئی ہے حسد بھری ہوئی ہے لوگوں کے لئے نفرت بھری ہوئی ہے اور ایسے دل سے اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے میے بھائی امی بہنیں یاد رکھی اس کا مقصد تو لیلت القدر خیر من الف شہر وہ وقت کو وہ موقع کو جانے نہیں دینا ہے کوشش کریے دس کے دس راتوں میں ڈھونڈیں وہ نہیں ہو سکتا کم سے کم تانک راتوں میں ڈھونڈیے خصوصی طور پر آخری ہفتے کے تعلق سے خاص احتمال کریے میے بھائی امی بہنیں یہ ہم سب کے سامنے ہیں لیلت القدر کے وقت کو جانے مت دینا اس موقع کو جانے مت دینا یہ ایک یاد دھیانی ہے اِنَّا ذِكْرَا تَنْفَعُ الْمُومِنِينَ یاد دھیانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے